اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شفیل انبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ ومحمد وعلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت مضیع للناس لذی باکت مبارک و خدا للعالمین سلوات محمد وعلم محمد سب سے پہلے میں آپ تمام حضورات کو آج کی اس تاریخ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دنیا میں آج اپنے اپنے اوقات کے اختلاف کے ساتھ یہ جرسن منایا جا رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی کہ آج بہت اہم تاریخ ہے عالم اسلام کے لئے بھی اور عالم انسانیت کے لئے بھی اگر ہم صرف عالم اسلام کی بات کریں تو اس لئے کافی نہیں ہے کہ جب اس سے اس انسان اور انسانیت کے وجود ہے تب سے اس کے لئے مذہبی انسانی فضیلت کے قوائد اور قوانین موجود ہیں اور انہیں قوانین کے مجموعے کا نام ہے اسلام جب سے یہ انسان ہے تب سے اس کی تاریخ مذہب ہے اور تاریخ مذہب اسلام کی زندگی کو پیش کرتی ہے خانہ کعبہ سے ہم بات شروع کر رہے ہیں بہت وقت نہیں لیں گے آپ کا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور کچھ آج پیر میں تقلیت ہے اس کا وجہ آپریشن بھی ہوا ہے لیکن میں مجبوراً کہ اس جشن میں گر نہیں آوں گا تو اچھا نہیں لگے گا ہم آپ سے یہ کہیں کہ خانہ کعبہ کی ایک تاریخ ہے جو حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور آج تک ہے اور قیامت تک ہے تقریباً اٹھارہ یا انیس دفعہ خالہ کعبہ پھر سے بنایا گیا جس میں آخری اسلامی تاریخ میں جس نام کو نمائع کیا جاتا ہے وہ حجاج ابن یوسف سقفی کا نام کہ یہ کعبہ آج اس نے منظم کر کے پھر سے بنایا جو ہوا ہے آپ کے سامنے ہے لیکن میں اور ہمارے ساتھ کے بہت سے حضرات اس سے اختلاف رکھتے ہیں نمائع نہیں کیا جاتا ہے اس بات کو جبکہ اس سے ہمیں نمائع کرنے کی ضرورت ہے وہ حجاج جس کی تاریخ بلڈ شیٹ خون بہانے خون ریزی کرنے اور ظلم و بربریت کے ساتھ گزری ہو اسے کیا مطلب تھا اس خانہ کعبہ سے جس کو اس نے خود منجنیق لگا کر پتراؤ کر کے خانہ کعبہ کو اپنے دشمنوں کو مارنے کے لئے اپنے مخالفوں کو مارنے کے لئے بھی اس نے خانہ کعبہ کا کوئی خیال نہیں کیا اور خانہ کعبہ منہدم ہوا تو جس نے منہدم کیا تھا اس کی کیا تاریخ ہے وہ میں دو لغزوں میں بہان کر دوں جب خانہ کعبہ کو اس نے سن چوتر ہجری میں منہدم کر لیا تو کھلی اجازت اس نے دی کہ اس کعبہ کی جو دیواروں کے پتھر ہیں مٹی ہے گارہ ہے یہ لوگ اٹھا لے جائے لوگ اپنے اپنے گھر میں جس کو جو ملا وہ اٹھا لے گیا اب لوگوں کے پریشر دباؤ پر اس کے سامنے بعد آئی ہوگی کہ ہمیں کعبہ کو پھر سے بنانا ہے آج آپ نمازیں پڑھتے ہیں کعبہ کی طرف ہج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف ساری دنیا خانہ کعبہ کا احترام کرتی ہے اس کی یہ تاریخ بھی آپ سن لیں کعبہ کی تاریخ میں انقلابی وقت چند ہی آئے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ جب حضرت آدم کو اس کعبے کو بنانے کا حکم ملا تھا کیسے بنایا کیا ہوا اسے ہم چھوڑتے ہیں دوسرا وقت وہ آیا کہ جب حضرت نوح کے طوفان کا وقت تھا آپ کا انسانی کلنڈر جن تاریخوں سے ہمارے سامنے مرتب ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ تاریخ ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے ہے ایک کلنڈر آپ کا اور ایک کلنڈر وہ ہے کہ جو شمسی کلنڈر ان کی طرف سے ہمارے کرسٹین کرسٹینٹی کے اعتبار کے لائق اور ایک کلنڈر ہمارا آپ کا وہ ہے جو کمری ہے چاند کے اعتبار سے لیکن ان تمام کلنڈر کے اس دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے جب نہ کمری کلنڈر تھا نہ یشوی کلنڈر تھا نہ دوسرے کلنڈر تھے کلنڈر کیا تاریخ تو جب ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا اس لئے کہ ہر کلنڈر کی تاریخ آپ کو ڈھائی ہزار تین ہزار حد سے ساڑھے تین ہزار سال اس سے اوپر نہیں ملے گی سلوات دیجئے محمد آپ لوگ جشن میں بیٹھے ہیں جشن کے اعتبار سے سلوات ہے کہ نہیں ہے ماشاءاللہ یہ قوم مولائی قوم ہے تو میں آپ کے سامنے کلنڈر کی اس تاریخ کو سمیٹھتے ہوئے کہوں ان میں سے کوئی کلنڈر نہیں ہے آپ کے سامنے کوئی تاریخ نہیں ہے نہ ایسوی ہے ایسوی کلنڈر میں بھی یہ سامری والا ہے اور یہ فلاں ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے ہم جب آج کی تاریخ سے آٹھ ہزار سال اوپر جائیں تو کوئی کلنڈر نہیں ہے اس وقت سے لے کر جب تک کہ یہ کلنڈر سمیٹھتے ہم نے نہیں آگئے الگ الگ تاریخوں سے تاریخ کو ہمیں سامنے پیش کیا جاتا رہا پہلی بنیاد اس کلنڈر کی کس نام سے ہے موجوان بچوں اور دوستوں یاد رکھنا اس بات کو میں خانے کعبہ تک آتے ہو آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں پہلی تاریخ اس انسانی کلنڈر کی کب سے ہے جب نہ یہ ایسوی کلنڈر ہے نہ مسیح نہ یہ کمری کلنڈر چاند کا کوئی بھی نہیں اس کلنڈر کی ابتداء کو کہا جاتا ہے جس نام سے تاریخوں میں ملے گا چاہے وہ کسی بھی مذہب کی تاریخ ہو کسی بھی مذہب کی ہسٹری ہو اپنے اپنے نام سے اس کو پیش کرتے ہیں ہم اور آپ اور کرسچنز اور یہودی ان سب کی ذرتشتی ان سب کی تاریخ میں اس وقت کو جو ہماری انسانی تاریخ کی ابتداء کا وقت ہے کسی نام سے نہیں یاد کیا جاتا ایک نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کو عرمی میں کہتے ہیں حبوت آدم یہاں سے تاریخ شروع ہوئی یعنی حضرت آدم کا اترنا تو تاریخ کیا شروع ہوئی جہاں سے ہم اور آپ اپنے کو پہچانیں گے یہ کب اترے آٹھ ہزار سال اب سامنے کی تاریخ میں ہم اسے آٹھ ہزار سال کہہ لیں اور میں اس پر اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ حضرت آدم کے اس دنیا میں آنے کی تاریخ سے تو بات کرو گے حضرت آدم اس دنیا میں آنے کے بعد نو سو تیس سال زندہ رہے تو آپ نے کیا کہا حضرت آدم کا سن نو سو تیس سال کا تھا تو غور کیجئے گا آپ حضرت آدم کا سن آپ کیا بتا رہے ہیں تمام تاریخوں میں نو سو تیس سال تو میں پوچھوں وہ یہ نو سو تیس سال کب کے ہیں جواب ملے گا جب سے وہ اس زمین پر آئے اس زمین سے پہلے جہاں وہ تھے اس زمین پر اترنے سے پہلے جہاں وہ تھے اس پت کا سن بھی آپ ہمیں بتائیں گے کہیں گے وہاں کا سن تو ہم نہیں بتلا سکتے یہاں کی بات کر سکتے ہیں جہاں دن اور رات سے وقت مہین ہوتا ہے ہم وہاں کیا جانے ہیں کہ کتنی لمبی رات ہوتی تھی اور کتنی لمبا دن ہوتا تھا ہم کیا بتائیں تو جب آج کی اس طرق کی آفتہ زندگی میں آنے کے بعد آپ حضرت آدم کی ادھر کی زندگی کی تاریخ نہیں بیان کر سکتے کہ وہ کتنے عرصے سے وہاں تھے اور کتنا زندہ رہے تب یہاں آئے اور نو سو تیس سال یہاں زندہ رہے تو ان کی بظاہر نسل میں ہوتے ہوئے کوئی اور اگر پردہ غیب میں ہو تو اس کا سناب کیا بتلا پاؤ گے صلوات محمد وآلہ حمد یہ میں نے الگ سے بات کہہ دی تاریخ خانے کعبہ کی اس وقت شروع ہوئی اور کس طرح ہوئی اور کیا کیا ہوا وہ بڑی تفصیلاتیں چھوڑتا ہوں اب دوسرا ہے خلابی وقت خانے کعبہ کا کب آیا جب حضرت نوح کا زمانہ تھا حضرت آدم سے تقریباً دو ہزار سال کے بعد حضرت نوح کا توفان کا وقت شروع ہوا حضرت نوح کا وقت سن اس وقت میں پانسو سال کا ہے بعض روایہ چھے سو سال کا ہے چھے سو سال کا سن ہو چکا ہے اور اب ہمارا کلنڈر جس دوسری شناخ اور پہچان کے ساتھ ہم تک آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے توفان نوح اب توفان بس تاریخ میں یہ لفظی کی ہوئی ہے اب توفان اور آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک بہت بڑا توفان اس زمین پر آیا تھا اس کے نشانیاں ہر جگہ ہیں وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں مجالس میں تقریروں میں مختلف مواقع پر آپ جانتے ہیں سنتے اور پڑھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا کشتی کیسے بنی ہو کیا ہو سب چھوڑتے ہیں یہ دوسرا اقلاعی وقت بھی گزر گیا لیکن اس اقلاعی وقت پر میں ایک بات تاریخ کے اندر جو پڑھتا ہوں وہ بتا دوں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آتا ہے کہ جب توفانی موجیں ساری دمین کو غرق کر رہی تھی ڈبو رہی تھی ہر چیز کو تو لکھنے والوں نے لکھا یہ توفان کی موجیں امنتے 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 جب خانہ کعبہ کے چاروں طرف آئیں تو بہت بزرگ علماء اسلام نے لکھا کہ چاروں طرف یہ توفان کی موجیں ٹھہر گئیں بیچ میں کعبہ ہے اور توفانی موجیں کعبہ کو نہیں چھو رہی ہیں چاروں طرف جس پر ہمارے ایک بزرگ کا جملہ ہے جیسے صف بستہ نمازی کھڑے ہو جائیں ویسے توفانی موجیں کعبہ کے چاروں طرف کھڑی ہو گئیں اور ہی کا جملہ ہے کہ توفان کیا تھا یہ عذاب تھا دور کرو عذاب تھا لکھنے والے لکھا توفانی موجیں چاروں طرف رک گئیں کعبہ کو نہیں چھوا ہمارے بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ اس لیے نہیں چھوا کعبہ کو کہ یہ عذاب کی موجیں تھی تو کعبہ کو کیسے چھوٹی جب اللہ کے عذاب کا پانی کعبہ کو نہ چھو سکے تو جو اس کے اندر اہل بیت ہو ان کا ضامن جس کے ہاتھ میں اس تک عذاب کیسے آ سکتا ہے سلوات محمد وآلہ محمد بس دوستر عزیزو اس کے بعد حضرت ابراہیم کا وقت آیا حضرت ابراہیم اور اسوائیل نے اس کعبے کو بنایا ہے وہ بھی ہم تاریخ چھوڑتے ہیں پوری آپ کے لئے اور آہستہ آہستہ کئی موقعوں پر یہی واقعہ جب سب طرف سے توفان اور سہلاوی ہیں تو زمانے کے ساتھ کعبے کی دیواریں گرتی تھی اور ٹھیک کر لی جاتی تھی یہاں تک کہ اب تاریخ کعبہ کا ایک اور بہت بڑا انقلابی وقت آیا وہ بہت سادی لفظوں میں آپ سے بیان کر دیں حضرت آدم کے وقت سے لے کے ہمارے حضور تک کبھی کعبے کی تاریخ میں یہ منظر نہیں دیکھا گیا چاہے وہ کھولی دیواروں کے ساتھ ہو کھولی بغیر چھت کی دیواروں کے ساتھ ہو یا کپڑے کی چھت ہو یا لکڑی کی چھت ہو جیسا جیسا زمانہ رہا لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا گیا توجہ کیجئے آپ کبھی کسی تاریخ میں یہ نہیں میں نے دیکھا اور کسی نے دیکھا ہو تو وہ مجھے بتائے کہ اس کعبے کی چھتی کی دیواری کے اندر کبھی کسی انسان کو پناہ لیتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے لیٹے ہوئے سوتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے دیکھا کعبے کی تاریخ پہ کبھی کسی انسان کو کعبے کی چھتی کی اندر آرام کرتے ہوئے ستے ہوئے نہیں دیکھا گیا حضرت آدم کے وقت سے لے کے حضور کے وقت تک کعبہ خالی ہے اندر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ مسائب میں مشکلات میں وہاں آ کر پناہ لے لے جب کعبے کی تاریخ اس پت تک یہ نظر نہیں آیا تو کتنا بڑا انقلاب ہے تاریخ خانہ کعبہ میں کہ وہاں ایک بی بی اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے آئے اور اسی کعبے کی آغوش میں ان کی آغوش میں بچہ آئے یہ ولادت مولا حلی خانہ کعبہ میں اس انقلاب کعبہ کو پیش کرتی ہے کہ مجھ کو دیکھو مجھ سے پہلے نہ کبھی کوئی یہاں اس طرح سے آیا اور نہ جب سے لے کہ آج تک کوئی آیا اب پہچانو کہ علی کی ولادت کا کعبے سے کیا گہرا تعلق ہے سلوات محمد وعالی بس دوستو عزیزوں میں سمیل کے ایک سلوات پر حلی محمد وعالی محمد اور پھر وہ بھی ایک عجب منظر تھا ہماری اور آپ کی باعظمت شہزادی حضرت فاطمہ بنت حسد ان کا تشریف لانا اور مختلف روایات ہیں بعض کے تین دن وہاں بند رہی اور اس کے بعد باہر آئیں دیکھنے والوں نے جاتے ہوئے دیکھا واپس جاتے ہوئے نہ دیکھا دیکھنے والوں نے کعبے کی دیوار میں در بنتے ہوئے دیکھا دروازے سے جاتے ہوئے نہ دیکھا یہ سارے مناظر سب اپنی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میں آخری جملہ ایک کہہ دوں کہ وہ وقت آیا کہ جب حضور تشریف لائے اور اپنے بھائی کو آغوش میں لیا میں یاد رکھو کہ جیسے ہی حضور کی آغوش میں آئے تو تاریخ کا پہلا فقرہ یہ نہیں ہے جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ حضور نے اپنی گود میں اپنے بھائی سے یہ کہا ہو کہ اے علی کچھ پڑھو حضور نے نہیں فرمایا آغوش میں آتے ہی علی نے اپنے بھائی کے چہرے پر دے نظر ڈالی اور اتنا پوچھا ا اقرعو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں دنیا اسلام یہ لکھتی ہے کہ تیرہ سال کے سن پر علی رسول پر ایمان لائے اور کم سن لوگوں میں سب سے کم سن ہی میں علی ہی سب سے پہلے ایمان لائے میں کہوں گا اگر یہ جملہ تم نے سن لیا ہوتا کہ جب رسول کی آغوش میں علی کہہ رہے ہیں اقرعو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا میں پڑھوں تو سمجھ لینا کہ رسالت کو کب سے پہچانتے ہیں علی ایمان لانے تو باق کی بات ہے سببات محمد وارے محمد بس دوستر میں آپ سے یہ پوری روایت کو بھی ہم یہیں چھوڑتے ہیں ابھی آپ کے سامنے حضرت شورہ مقررین اور میں بہت معذرت چاہوں گا طبیعت کی نادرستی جیسے فوراں ہی رسطت ہو لوں گا لیکن آپ سب حضرت سے درخواست تھے کہ آپ محفر کو کامیاب سے کامیاب تر فرمائیں اور ذہمت فرمائیں شکر فرمائیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو السلام علیکم ورحمت اللہ